ہیلو فرنس میں دیننگ آپ سبھی کو گارڈنگ اس مائی ہیپنیس میں میں پھر سے ویلکم کرتی ہوں آج میں بات کروں گی کسی ایک خاص فلاور کے بارے میں جسے کہتے ہیں پریمولا میرا گارڈن میں کبھی یہ فلاور کھلا نہیں میں نے کبھی لگایا نہیں یہ پہلی بار اپنا گارڈن میں یہ فلاور میں لگا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ انہیں اس کے بارے میں میں تھوڑا بات کروں یہ جو پریمولا فلاور ہے یہ ونٹر فلاور ہوتے ہیں میرے نیس میرے لیے لے کر آیا تھی شلاؤں سے تب مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہاں سے اس پودھا سے کس ٹائپ کے فلاور نکلنے والے ہیں پتہ میں یہ اتنا خوبصورتی ہے اتنا سندر ہے پتہ وہی دیکھیں میں تو حیران ہو گیا اور بعد میں جب یہاں سے بہت سارے پتے ہوتے ہیں اسی بیچ سے سٹک نکل کر آیا اور بنج میں یہ فول کھلا اور اس کا کلر جو ہے بلکل پنک کلر ہے سٹارٹنگ میں اس کا کلر تھوڑا جسے ہم بیبی پنک کہتے ہیں ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کا جو کلر ہے ڈی پنک میں بدل جاتے ہیں اس کا فلاور کافی دنوں تک رہتا ہے لگ بک ایک ہفتہ کی اوپر رہتے ہیں کیونکہ میرا یہ جو فلاور ہے یہ والا کھلا ہے بہت دن ہو گیا ہے ابھی بھی یہ کھل رہا ہے خراب نہیں ہوا ہے اور اس کا اگر میں سوائل کے بارے میں بات کروں تو میں نے زیادہ کچھ ملائے نہیں اس کا مٹی جو ہے بہت سوفٹ کر کے میں نے گوبر کے ساتھ ملا کے لگایا اور پوٹ بھی بڑا پوٹ کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو روٹ سے اتنا دیپ تک نہیں جاتا ہے تو میں نے چھوٹا پوٹ میں ہی لگایا ہے میرے پاس تین ہی پودا ہے اور اس کو دیکھ کے ہی دل بھر جاتا ہے آپ کا گارڈن میں اس کو ایٹ کرو تو آپ کیا گارڈن بہت 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 اچھا لگنے لگیں گے میں تو اس کو دھوپ سے بچا کر رکھتی ہوں تاکہ میں اپریل مہینہ تک اس کو دیکھ سکوں اور اس کا سیٹس جب ریڈی ہوگا تو اس کو میں پریزر کر کے رکھوں گی نیکس وینٹر کے لیے تو فرنس آپ بھی لگائیں آپ کا گارڈن میں بہت سارے فلاورز اور بنائیں آپ کا گارڈن کو بہت ہی سندر سب ہی کو ہیپی گارڈننگ